اسلام آباد میں وفاقی وزیر احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو براہ راز دکھا رہے ہیں اس سلسل کو قائم کر سکتے ہیں چونکہ دنیا میں کسی بھی ملک نے اپنے ترقی کے منصوبوں میں کامیابی حاصل نہیں کی جب تک کہ وہاں پر سیاسی استحقام اور پالیسیز کا تسلسل یقینی نہیں بنا ہمارا ہمسایہ ملک ہے ہمارا خطہ ہے بھارت میں تقریباً دس سال کے لیے وزیر اعظم مودی پھر دس سال کے لیے اس سے پہلے وزیر اعظم منمون سنگھ پھر بنگلہ دیش میں پندرہ سال کے لیے حسینہ واجد صاحبہ کی حکومت ترکی میں طیب اردگان صاحب کی حکومت ملیشیا میں ڈاکٹر مہاتیر چائنہ میں آپ کوریا میں کسی ملک کے اندر دیکھیں تو وہاں پر ایک سیاسی کانٹینیوٹی اور سٹیبلیٹی نے بڑا قلیدی کردار ادا کیا ہے جبکہ ہمارے ہاں چائے ویجن ٹوینٹی ٹین تھا خواہ ویجن ٹوینٹی ٹوینٹی فائف تھا یا کوئی بھی پانچ سالہ منصوبہ تھا ہماری پچھلی پچھلی جو ہماری آخری جو پچاس سال کی تاریخ ہے اس میں وہ بری طرح پولیٹیکل انسٹیبلیٹی سے متاثر ہوئے تو اس لیے میں پھر ایک نئے عظم کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہم نے آگسٹ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں ٹرن اراؤنڈ پاکستان کے لیے فائیو ایز فریم ورک کی صورت میں تیار کر کے روڈ میپ مرتب کر کے چھوڑا تھا اس پر پوری دل جمعی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم اپنا مشن کا آغاز کریں گے میں وزیراعظم شہباز شریف صاحب اپنے پارٹی قائد جناب نواز شریف صاحب اور اتحادی جماعتیں اپنے ہلکے کے عوام ناروال کے عوام اور اپنی حکومت کے ساتھیوں کا بہت مشکور ہوں کہ ان کے اعتماد نے مجھے دوبارہ اس منصب پر فائز کیا ہے میری ترجی ہوگی کہ ہم پاکستان کو ایک پائدار ترقی پر ڈالنے کے لیے ایسی ٹھوس منصوبہ بندی کریں جس سے ملک میں ایک جاب کریشن کے لیے نوجوانوں کی ترقی کے لیے انٹریپنیوریل ایکو سسٹم پیدا ہو سکے جس کی پشت کے اوپر جدید اور مارڈن انفرسٹیکچر ہو چونکہ ہم جس دنیا میں آئندہ دس سالوں میں داخل ہونے والے ہیں اسے ٹکنالوجی بلخصوص ڈیجٹل ٹکنالوجی بہت بڑے انداز میں متاثر کر رہی ہے پیداوار کے وہ تمام ذرائع جو ماضی میں مضبوط سمجھے جاتے تھے وہ ڈھہ رہے ہیں اور ان کی جگہ ٹکنالوجی پر مبنی پیداوار کے نئے نظام وضع ہو رہے ہیں لہٰذا اگر ہم نے عالمی مسابقت رکھنی ہے تو ہمیں اپنی ذرات میں ہمیں اپنی سنت میں ہمیں اپنی ہر پیداواری شعبے کی صلاحیت میں ٹکنالوجی کو شامل کرنا ہے اسی طرح پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا موقع سی پیک فیز ٹو کی صورت میں ہے ہماری حکومت جو سولہ ماہ کی تھی اس میں ہم نے بڑی محنت کر کے سی پیک پر چین کا دوبارہ اعتماد بحال کیا تھا اور جس کی بڑی نشانی یکم اگست کو چین کے نائب وزیر آزم مسٹر ہالی فنگ کا پاکستان کا سی پیک کے دس سالہ تقریبات میں شریک ہونا تھا اور انہوں نے اس موقع پر اعلان کیا تھا کہ چین سی پیک فیز ٹو کے لیے پانچ نئے کوریڈورز شروع کرنے کے لیے تیار ہے کوریڈور آف گروت کوریڈور آف جاب کریشن اور لائیولیہوٹ کوریڈور آف انویشن کوریڈور آف گرین انرجی اور کوریڈور آف انکلوسیو ریجنل ڈیویلپمنٹ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورے عظم کے ساتھ چین کی اس پیشکش کو اسی طرح حقیقت میں ڈالیں گے جیسے ہم نے دوہزار اٹھارہ اور دوہزار تیرہ کے درمیان اپنی گزشتہ حکومت میں سی پیک کے پہلے فیز میں تقریباً پچیس ارب ڈالر کی پاکستان میں نہایت قلیدی سرمایہ کاری کو ممکن بنایا تھا اسی طرح ہماری کوشش ہوگی کہ ہم انفرسٹرکچر کو مضبوط کرنے کے لیے انویٹیو فائنینسنگ میکنزمز پر منتقل ہوں چونکہ پاکستان کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس میں بہت کم سپیس ہے اس وقت جتنا ترقیاتی بجٹ ہے جتنا جاری بجٹ ہے جتنی ہماری ملکی پینشن ہے یا دفاعی بجٹ ہے ٹوٹل ہمارا بجٹ کرزوں پر چل رہا ہے پاکستان کی وفاقی حکومت کے بجٹ میں کل محاصل سات ہزار عرب روپے ہیں اور کرزوں کی ادائیگی میں ہی پجتر سو عرب سے زیادہ پیسے درکار ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کرزوں کی ادائیگی کے لیے بھی ہمیں اپنے وسائل سے ہٹ کر مزید کرزہ لینے کی ضرورت ہے اور جو ہمارے جاری اخراجات ہیں تنخواہیں ہیں پینشن ہیں ڈیولپمنٹ ہیں ڈیفینس ہیں ہمارے سبسیڈیز ہیں ہماری ٹرانسفرز ہیں سوبوں جات پورے کیے جا رہے ہیں یہ چیز ناقابل برداشت ہے کوئی بھی معیشت اس ان نمبرز کے ساتھ پائیدار نہیں ہو سکتی لہٰذا ہمارا سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہی ہے کہ ہم نے وہ کرزوں کا بودھ جو ہم پر دوزار اٹھار اور دوزار بائیس میں گزشتہ حکومت ڈال کر چلی گئی جس میں پاکستان کی تاریخ کے اسی فیصد کرز لیے گئے اور وہ پاکستان کو کرزوں کے دلدل میں پھینک کر چلے گئے اب ان کرزوں کی ادائیگی کے لیے ہم پاکستان کی پیداواری صلاحیت میں کیسے اضافہ کریں پاکستان کا مستقبل پاکستان کی زراعت کی پیداوار میں اضافہ پاکستان کی سنت کی پیداوار میں تیز اضافہ پاکستان کی سروس سیکٹر میں تیزی کے ساتھ پیداواری صلاحیت میں اضافہ پاکستان کی ٹکنالوجی اور آئی ٹی سیکٹر میں صلاحیت میں اضافہ اور سب سے بڑھ کر جو ہمارے فائیویز کا بنیادی پلر ہے کہ پاکستان کو ایک ایک سپورٹ لیڈ گروت معیشت میں کیسے ڈھالا جائے میں پہلے بھی یہ بات کہتا تھا اور اب پھر دور آوں گا ہمارے مستقبل کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم تیس ارب ڈالر کی ایک سپورٹ سے سو ارب ڈالر کی ایک سپورٹ پر کیا سات آٹھ سالوں میں پہنچیں گے یا پندرہ سالوں میں پہنچیں گے ہماری بقا اس میں ہے کہ ہم یہ سفر سات آٹھ سالوں میں کریں اور اس کے لیے حکومت کی تمام قوت حکومت کے تمام وسائل ہمیں پرائیوٹ سیکٹر کو مضبوط کرنے میں جھوکنا ہوں گے اور پرائیوٹ سیکٹر کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر پاکستان کا بزنسمن بریف کیس اٹھا کے سیمپل اس میں ڈالے اور دنیا کی منڈیوں میں پاکستان کے برینڈ کی ساخ کو قائم کرے اور پاکستان کے لیے ایکسپورٹ کے آرڈر حاصل کرے چونکہ ہماری سالمیت خود مختاری سلامتی ترقی خوشحالی سب کا دارومدار اس میں ہے کہ ہم کس قدر تیزی سے فورن ایکسچینج ارن کرنے ایک والی معیشت بنتے ہیں چاہے وہ ایکسپورٹس کے ذریعے ہے چاہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے ہے خواہ وہ ریمیٹنسز کے ذریعے ہے تو ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ پلاننگ کمیشن جہاں یہ سارے منصوبے اور یہ سب پاکستان کی ترقی کا جو فوری تقاضے ہیں انہیں پورے کریں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک مشن ہے کہ لانگ ٹرم ترقی کا بھی گول رکھیں اور اس وقت میرے نزدیک ہم پر تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم پاکستان کو ان پانچ سالوں میں ایسی بنیاد فرام کر دیں کہ بیس سو سنتالیس میں جب اس خطے میں ہندوستان اور پاکستان اپنی ازادی کے سو سال کا جشن منائیں تو ہر پاکستانی ہمارا ہر آج کا پاکستانی نوجوان جو اس وقت موجود ہوگا وہ سرفخر سے بلند کر کے کہہ سکے کہ ہم نے سو سالوں میں شاندار اور بے مثال ترقی تیہ کی ہے اور اس کے لیے ہم کلائبریشن کے عمل پہ چلیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت کی صلاحیت بہت محدود ہے ہمیں اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں پرائیوٹ سیکٹر کی مدد درکار ہوگی ہمیں اپنے اہداف کو پورا کرنے کے لیے اکیڈیمک سے جو ہماری اکیڈیمیا ہے ان سے مدد درکار ہوگی ڈیویلپمنٹ سیکٹر کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے مدد درکار ہوگی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں اوورسیز پاکستانیز کو دعوت دیتا ہوں کہ ہر وہ پاکستانی جس کے پاس صلاحیت ہے اور جو پاکستان میں ڈیویلپمنٹ کے اندر کانٹریبیوٹ کر سکتا ہے منسٹری آف پلاننگ انڈ ڈیویلپمنٹ کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں آئیے اگر آپ ایڈوائزری کپیسٹی میں اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک ہوں اگر آپ عملی طور پر کام کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ہم شراکت کریں گے اور اگر آپ کوئی منصوبہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کی مدد کریں گے تاکہ اسلام آباد میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی ایسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا چہتی بار وزارت منصوبہ بندی کا منصوبہ سمال رہا ہوں پاکستان کی ترقی کے منصوبے بنائے سیاسی عدم استحقام کے وجہ سے منصوبے پائے تک میل تک نہ پہنچ سکے انہوں نے یہ بھی کہا ہمیں اپنی ہر سنت میں ٹیکنالوجی کو شامل کرنا ہے نئے عظم کے ساتھ کام آگے بڑھائیں گے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا یہ بھی کہنا تھا ہمارا ٹوٹل بجٹ قرضوں پر چل رہا ہے ہمیں اپنے وسائل سے ہٹ کر مزید قرضے لینے کی ضرورت ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سیاسی استحقام ضروری ہوتا ہے سی پیک کے تمام منصوبے بروقت مکمل کریں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے